بلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی صاحب فائٹر کی ڈے ون کی فائنل ورڈ وائد باکس آویس کولیکشن کا ارلی اسٹیبیٹ آ چکا ہے کتنا کمانے والی ہے یہ فلم آج کے دن میں ساری ڈیٹیلز آپ کو دینے والا ہوں اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی ایکسپیکٹیشنز سے زیادہ ہی یہ ڈے ون میں کما رہی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریلیز سے پہلے اس فلم کی ہائپ نہیں تھی اب جب یہ ریلیز بھی ہوئی تو اس فلم کے ریویوز میکس ہے کچھ کریٹکس کو مووی بہت اچھی لگی کچھ کو اچھی نہیں لگے لیکن اس سب میں ایک جو کومن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پبلک ریویوز بہت اچھے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اینیمل آئی تھی ای ریٹڈ فلم بھائی صاحب نو سو کروڑ ورڈ وائٹ گروس پانچ سو کروڑ کی نیٹ کولیکشن بھائی اس کے بھی میکس ریویوز تھے کچھ لوگوں کو اچھی لگی تھی کچھ کو اچھی نہیں لگی رہی تھی لیکن کومن پوائنٹ یہ تھا کہ پبلک کو پسند آئی تھی جس وجہ سے اس کی بھی کولیکشن باپ لیول ہوئی ناؤ فائٹر کا سیم کیس ہے تو کتنی کولیکشن ہونے والی ہے اوفیشل کولیکشنز کے بھی نمبر سامنے آئے ہیں ہمیں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ایسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اب گئی سب سے پہلے میں آپ کو اس فلم کی اوفیشل باکس آویس کولیکشن بتاؤں گا جو سنگل سکرین سے آلریڈی آ چکی ہے کہ بھائی کتنا ہوا مورننگ شوز کی سب سے پہلے ہم بات کریں گے تو مورننگ کے اندر 3D ورین سے 1.29 کروڑ کی اوفیشل باکس آویس کولیکشن ہوئی ہے 2D ورین سے 83 لیک روپے آئی میکس 3D سے 14.42 لیک روپے کی اوفیشل کولیکشن اس کے بعد اگر ہم آ جائیں آفٹر نون میں تو آفٹر نون میں یہ نمبرز بڑھ گئے بھائی 3D میں آفٹر نون میں 2.13 کروڑ روپے 2D میں 1.84 کروڑ آفٹر نون میں مورننگ کے اندر 2D میں نمبر تھے 83 لیک آفٹر نون میں ہو گئے 1.84 یعنی کہ ایک کروڑ روپے کا جمپ اور جتنی بھی آپ ریویوز دیکھیں سب نہیں آلموسٹ بولا ہے کہ اس کے 3D ورین 2D ورین میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے اگر آپ 2D بھی دیکھتے تو کوئی ایشو نہیں ہے اور یہ میں اس فلم کا بیڈ پوئنٹ سمجھتا ہوں اگر بھائی صاحب ہر جگہ پہ یہ بات ہوتی کہ 3D ورین کمال ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بھائی آپ کو پتہ ہے باکس آویس کولیکشن تباہی لیول کیا نہیں تھی کیونکہ 3D and 2D دونوں کی ٹکٹ پرائس میں بہت ملکہ بہت تو نہیں لیکن 50-60 روپے کا ایوریج ٹکٹ پرائس میں ڈیفرنس ہے جو کہ نورمال نہیں ہے بھائی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن 2D ورین آفٹرنون میں بہت بڑے جمت کے ساتھ آئی 1.84 کروڑ روپے آئی میکس 3D 15.73 لیکھ روپیز کی اس کے بعد اگر میں بات کروں ایوننگ کی تو ایوننگ میں کیا ہوا 3D ورین کی اوفیشل باکس آویس کولیکشن ڈاؤن ہو گئی جو کہ ہو گئی 2.06 کروڑ روپے مورننگ میں تو کم تھی 1.29 آفٹرنون بر کے 2.13 پر چلی گئی تھی لیکن بھائی صاحب ایوننگ میں 3D سے 2.06 کروڑ 2D ورین سے 1.81 کروڑ آئی میکس 3D سے آیا بھائی صاحب 19.82 آئی میکس 3D ایوننگ میں کافی بیٹر رہا 19.82 لیکھ روپیز کی اوفیشل کولیکشن ہوئی گئی یہ تو وہ تھا جو کہ اوفیشل ڈیٹا آ گیا اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اوورال ڈیٹا پہ کہ کتنی اکوپینسی رہی باکس آویس پریڈکشن تھی 12% کی آفٹر نون میں ہو گئی 15% کی ایوننگ میں چلی گئی 22% پہ اور اگر میں اس کو اوفیرال نکالتا ہوں تو یہ بنتا ہے 16% یعنی کہ جو میرا کرائیٹیریا ہوتا ہے ہمارا کہ اگر فلم کی اوکوپینسی 20 یا 25% ہو یا اس سے زیادہ ہو تو باکس آویس کولیکشن اچھی آتی ہے تو ابھی تک 16 ہے بٹ مجھے بلیو ہے کہ ابھی 2D ورین بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے نائٹ اوکوپینسی بہت اچھی آئے گی میں کل صبح آپ کو ڈیٹیل دوں گا ڈی ون کی ٹوٹل کولیکشن والی میری ایک صبح بھی ویڈیو آئے گی جس کے اندر میں نائٹ اوکوپینسی بھی آپ کو بتاؤں گا ابھی نائٹ اوکوپینسی نہیں آئی نائٹ اوکوپینسی آتی ہے رات کے 12 بجے تک لیکن کافی اچھی آنے والی ہے اوکوپینسی تھی 12% آفٹر نون میں ہو گئی 15% ایوننگ میں چلے گی 21% سیم ٹو سیم بھائی صاحب 2D والا سین ہے اور اس کا بھی اوورال 16% ہی بنا اب گئیز اس کے بعد اگر میں آپ کو ہندی 3D کے شوز کی اگر تھوڑی سی بھائی صاحب اور ڈیٹیل دوں تو ممبائی کے اندر 656 شوز تھے 11% کے اوکوپینسی NCR میں 666 شوز تھے 15% پونے میں 200 شوز تھے 14% بینگلورو میں 415 شوز تھے 21% ہیدراباد میں 300 شوز تھے 20% کولکتہ میں 216 شوز تھے لگ بگ 18% ایمداباد میں 177 شوز تھے لگ بگ 10% چننائے میں 99 شوز 43% یہ کمال تھا صورت 122 شوز 7% جائپور 128 شوز لگ بگ 14% چندگر 90 شوز 16% کی اوکوپینسی بوپال 46 شوز 8% کی اوکوپینسی لکھنو 134 شوز 14% کی اوکوپینسی یعنی کہ اب یاد رکھیں یہ ہندی 3D کی اوکوپینسی تھی سیم ہندی 2D کی بھی یہی اوکوپینسی ہے اب گئیز ہندی جو 3D کے ابھی میں نے different region کی اوکوپینسی بتائی ہے اس کا اگر میں overall نکالوں تو وہ بن رہا ہے 10 سے 50% اور آپ کو پتہ ہے اس فلم کی ہائپ نہیں تھی جس وجہ سے میں اس کو بھی یہ نہیں بولوں گا کہ بہت کم ہے یہ وہ ہاں اگر ایک حساب سے دیکھیں تو صدارت آنند جنہوں نے اس فلم کو بنایا ان کی last فلم تھی پتھان day 1 کی opening 55 کروڑ روپے تھی لیکن چلئے ابھی کل دن ہے نا میں ابھی کل day 2 کی آپ کو ایڈوانس بوکنگ بھی بتاؤں گا آپ کو مزہ آنے والا ہے اب اس کے بعد چلیں گے ہم direct box of prediction پہ تو دیکھو ابھی جب اس سے میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی 3-4 گھنٹے پہلے تب early estimate 25 کروڑ روپے کا اب بھائی صاحب early estimate پتہ ہے کتنا ہے 26 کروڑ روپے 26 کروڑ روپے کی یہ نیٹ کلیکشن کرنے والی ہے day 1 پہ اور مجھے امید ہے یہ night shows اچھے ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اگر night shows بہت اچھا perform کر جاتے ہیں تو بھائی صاحب یہ 30 کروڑ کو ٹیچ پلسی جائے گی میں 30 کروڑ مان لیتا ہوں overseas سے فیلحال جو prediction ہے وہ 10 کروڑ آنے والا ہے تو یہ ہو جائے 40 کروڑ روپے لیکن پرسنلی میں بتاؤ مجھے لگتا ہے overseas سے 10 کروڑ نہیں آئے گا اس سے کم ہی آئے گا تو 25 کروڑ گروس بنی 30 overseas سے 10 کروڑ یہ بن جاتا ہے 40 کروڑ یعنی کہ fighter on day 1 پہ minimum minimum کم سے 40 کروڑ کمانے والا ہے اور اگر زیادہ سے زیادہ پر میں جاؤ تو 50 کروڑ یعنی کہ 40 سے 50 کروڑ کی worldwide box collection کا poster دیکھنے وقت کو ملنے والا ہے ہمیں دے سرپرائز ہونے والا ہے day 1 سے زیادہ occupancy ہوگی day 2 کے day 1 میں 8 کروڑ 8 کروڑ سے زیادہ تھی اب now کل بھائی سرپرائز سنو ہندی میں ابھی تک 2.95 کروڑ کی ڈوانس بکنگ ہو چکی ہے ہندی 3D میں 4 کروڑ کی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے ہندی آئی ایک 3D میں 64 لیک ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے ہندی 40 X 3D میں 20 لاک کی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے ہندی 30 3D م Lux اچھой نمبر ہیں گر ان کو میں ٹوٹل کرتا ہوں تو یہ اب بھی بن رہا ہے 7.85 کروڑ روپے 7.85 پوری نائٹ رہتی ہے اور یہ جو میں آپ کو نمبرز بھی بتا رہا ہوں یہ نمبرز آٹھ بجے کے ہیں آٹھ بجے کے نمبرز میں آپ کو بتا رہا ہوں اپ ڈیٹ ہو کر ابھی نہیں آئے تھے اور یہ کافی دیر پہلے کے ہے یعنی کہ ابھی پوری رات پڑی ہے نمبر اپ ڈیٹ ہو کر بھی نہیں آئے تو میں مان کے چل رہا ہوں دس کروڑ پلس جی ہاں کل دیر ٹو کی جو ایڈوانس بکنگ جائے گی وہ دس کروڑ پلس جانے والی ہے کل کا دن باوال ہوگا میرا بھائی تو بھائی صاحب اب آپ لوگ مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے ایسے جنہوں نے فائٹر ابھی تک نہیں دیکھی بھائی کیا سین ہے دیکھو مجھے نہیں پتا کہ بھائی صاحب آپ لوگوں نے فلم کیوں نہیں دیکھی ایون کہ دیکھو میں نے جتنے ریویوز دیکھے ہیں ایون کہ میرا اپنا بھی ریویو کہ میں نے اپنے بھی ریویو میں بولا کہ ووچ ایبل فلم ہے کچھ چیزیں ایسی تھی جن کو بھائی صاحب سے دھار تانا نگرپ نہیں کیا لیکن اوورال پبلک ریویوز کمال ہے سو اب آپ جانے والے ہیں نہیں جانے والے کیا سین ہے نیچے ضرور بتائیے گا کھر دوستو فی الحل کے لیے اتنا ہی حب سو آپ کو ویڈیو پسند دیکھو تو پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو تو میں نے خیال ہے کہ یہ گا تینکس